اس سال کے مواقع پر خوشیہ منائی جاتی ہیں لیکن حکومت نے مہنگائی کی صورت میں عوام کو غم دیئے ہیں حکومت نے پیٹرولی بسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی رہی صحیح قصر سال کے آخری روز پوری کر دی مہنگائی میں پیسے عوام کیلئے نئے سال پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں سی لیٹر چار روپے کا اضافے کا تحفہ دیا گیا نئے سال پر حکومت کا عوام کو مہنگائی کا تحفہ حکومت نے عوام کی دعائیاں سنی نہ ہی اگرہ کی سپارشات اور سال کے آخری دن کے آخری لمحات میں عوام پر پیٹرولیم بم گرا دیا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل چار روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی قیمت ایک چھو چوالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق لائیڈ ڈیزل چار روپے پندرہ پیسے اور مٹی کا تیل تین روپے پچانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کا حدف پورا کرنے کے لیے لیوی میں فی لیٹر چار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیل سٹیکس میں کمی کی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی نئے قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بچتے ہی ہو گیا نئے سال پر حکومت کا عوام کو مہنگائی کا تحفہ عوام نے حکومت پر شدید تنقید کی ہے عوام کے جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے کیا کہتے ہیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں بارہ بجے کے بعد ابھی نئے توپہ دیرے سال کا یہ چار روپے بھی لوگ بڑھائے گے یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ہم آئی سمت سے باہر ہیں پانچ روپے کم کیے اور چار روپے انہوں نے پھر بڑھا رہے ہیں تو یہ تو عوام کے ساتھ یہ نئے سال کا تحفہ نہیں ہے یہ نئے سال کا عذاب ہے یہ صحیح ہے تو اس طریقے سے کیسے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں غلط بات ہے نا پھر ہم مزدور ہو گیا ہم تو دین کی دیاری کا ہے تو پیٹرول ہو کر اتنا بڑھ جائے گا تو پھر رہنا مشکل ہو جائے گا کہ پیٹرول جتنا مہنگا ہو گیا یہ سمجھنے کے ناممکن ہے آگے سے ساتھ پہ لیٹر کام پہ ساتھ پہ ساتھ پہ لیٹر تھا اب ڈبل ہو گیا کارو پا رہا ہے کوئی نہیں محل وہی بات آگی جو سریٹرس چال رہا ہے جتنے کا مرضی ہو جائے گریب آدمینے تو پچاس کے پھر دلوانا ہے اور کچھ نہیں بس مہنگائی ہو رہی ہے آگے پیسے پچانے بہت مشکل ہے دال روڈی پوری کمی اور مشکل ہو جائے گا زیاری بات ہے گاگ تو اتنے پیسے نہیں دیتے اچھا توفہ دیر یہ تیم سال ہو گئے ہیں بھائی جن تو اللہ پاک آگے بہتر کرے گا انشاءاللہ سب کے حق میں بہتر کرے ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں نیوز ملسن میں ابھی وقت ہوا ہے بریک آؤ سے پہلے ایک نظر نیوز اپ ڈیٹس پر اس نیوز اپ ڈیٹس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سال نو کا آغاز ہوتے ہی ملدھر میں شاندار آتش بازی کے ساتھ جشن گراجی میں سی بیو پر شہریوں کا سیلاب امڈ آیا بشاور سنام آباد میں بھی ہر جانے سال نو کا جشن بنانے والوں کا حجم لہوز پابندی کے باوجود منچنوں کا باز رکھنا مشکل ہو گیا مختلف شہر ہوای فائرنگ سے گنج اٹھے کراچی میں اندھی گولیاں لگنے سے دو آفران